جہاں پر چودی سرور اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم جو ہیں ایسا کام کریں گے جیسے پنجاب کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس کے علاوہ ہم ایڈوکیشن میں ہیلتھ میں اور سب سے اہم بات جو ہے ہمارا جسٹس سسٹم جو ہے وہ کلاپس ہو گیا ہے کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے جو انویسٹیگیشن دیکھیں کریمنل جسٹس سسٹم کے چار کمپوننٹ ہوتے ہیں پولیس انویسٹیگیشن تو جس پولیس نے انویسٹیگیشن کرنی ہے وہ تو پیسے لے کے تین سو دو کسی پر گلت بندوں پر لگا دیتی ہے وہ پیسے لے کے تین سو دے کے ملزوں کو چڑھا دیتی ہے تو ہمیں پولیس ریفارم جو ہے لانی ہوں گی اگر اس ملک میں ہم نے انصاف کا نظام آئل کرنا ہے اس کے بعد ہمارے ملک میں پراسیگیشن نام کی چیز نہیں ہے اگر جس کسی کا بندہ قتل ہو جاتا ہے جس کے گرڈاکہ پڑ جاتا ہے جس عورت کے ساتھ زیادی ہو جاتی ہے ظلم ہوتا ہے بچے عبیوز ہو جاتے ہیں تو وہ بچارے انصاف کے لیے دربدار ٹھوکنے کھاتے پھرتے ہیں بھائی یورپ میں ایسا نہیں ہوتا اگر جرم ہوتا ہے تو وہ سٹیٹ پرسیو کرتی ہے پراسیگیشن پرسیو کرتی ہے گھر والے گھر بیٹھتے ایرام سے اور سٹیٹ ان کو انصاف دلاتی ہے تو انشاءاللہ ہم پراسیگوشن میں بھی پولیس میں بھی ریفارم لے کے آئیں گے اور جوڈیشنی میں بھی ریفارم بڑی ضرورت ہے جوڈیشنی بارے بھی میں یہ بات بڑی ہیوی ہارٹ یہ کہوں گا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے انصاف دینا ہے تو آپ پچھلے چالیس ستر سالوں میں دس دس کیس سال لوگوں کے جو ہے وہ کخال نہیں کر سکیں آپ انصاف لوگوں کو دیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ ملک سارا آپ ٹھیک کر لیں کہ بھائی پہلے اپنے آپ کو اپنا گھرہ آٹھ کرو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہر محکمہ اپنا محکمہ نہیں ہوتا ٹھیک کہتا ہے دوسرے کو ٹھیک کرو بھائی اپنے اپنے محکمہ کو درست کرو اپنے اپنے دارہ اختیار میں رہ کے کام کرو یہ سب جتنے بھی ادارے ہیں ہمیں میں سمیتا ہوں کہ نے اپنے اختیار میں رہ کے کام کرنا چاہیے جوڈیشری تو انشاءاللہ میں سمیتا ہوں کہ ہماری اوورسیز پاکستانیوں کی ریمنٹنسز بڑھ جاتی ہیں ایگزی کچر میں آئی ٹی دیکھ لیں آئی ٹی میں صرف ہاتھ بچوں کو تین مہینے کا کوسٹ کرا دیں تو وہ ڈالر کمانے لگ جاتا ہے انڈیا کی آئی ٹی کی آمدنی ٹو ہنڈرڈ بلین ڈالر ہے اور ہم ڈیٹھ بلین ڈالر پہ ہیں وہ بھی بیس ڈالر پہ لے کے لے جا سکتے ہیں تو میں سمیتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھ میں انرجی بھی ہے ویژن بھی ہے سوچ بھی ہے کمیٹمنٹ بھی ہے پاشن بھی ہے انشاءاللہ ہم پاکستان مسلم لیگ کو بہترین پاورفل جس میں راج کرے گی ہماری آئی ٹی آپ نے گوانا صاحب کو یہ باتیں سنیں اس سیدے سے انہوں نے باتیں دیں پہلے جاتا ہے کہ وہ دل سے سائی آئی ٹی آپ نے آئی ٹی پھولے ہیں باتیں دیں دنے اب کارپنوال کارپنوال بڑھ شکر سے آگے بڑھا دیں یا بڑھی شکر سے آگے خاص باتے ان جو چیزے ایسی ہیں پہلے میں باغر میں باغر میں باغر میں عمین بھی جو کانکوال اپر محل محل موسیقی 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 بنا تھا تو پاکستان کے لیے جو یوکے ایڈ تھی وہ ٹوئیٹی ملین پاؤنٹ تھی تو جب میں دوہزار دات میں رتائر ہوا تو وہ فور ہنڈرڈ ملین پاؤنٹ پاکستان کو ہیلتھ اور ایڈیوپیشن میں لے گئے گا اس کے بعد میں پنجاب میں آیا تو آپ میرا رکارٹ دیکھیں کہ جب میں گورنر بنا تھا اس صفحہ تو ایک دردن یونیورسٹیز میں ایکٹنگ وائٹ چانچر لگے ہوئے تھے اور یونیورسٹیوں میں برادری دیز کے رڈائیاں ہو رہی تھی ایک بھی یونیورسٹی نہیں تھی جو کہ دنیا کی پانچ سو یونیورسٹی میں جن کا نام چاند تھا تو میں نے صرف ایک کام کیا کہ میرٹ اپنایا میں نے کہا کہ دو میرٹ میں نمبر ون ہوگا اس کو وائٹ چانچر لگاؤں گا پروننٹ وائٹ چانچر لگاؤں گا اور اب پنجاب کی بہت سی یونیورسٹیز دنیا کی پائیو ہنڈرڈ یونیورسٹیز میں شامل ہیں تو میں نے اپنی اوپنگ سکریٹ میں کہا کہ میری ایک لگیسی میں چھونا چاہتا ہوں پاکستان میں کہ ایک ایسی پارٹی بناؤں جو صرف پارٹیاں برطانیہ میں چلتی ہیں یونیورسٹیز میں چلتی ہیں شاید روکیمنٹ ہوتی ہے میمبر فیصلے کرتے ہیں ایشیوز پر بات ہوتی ہے کہ ہیلتھ کو کیسے چیف کرنا ہے ایڈیوگیشن کو چیف کرنا ہے تو بھائی پوسٹیف کام کرنے میں بڑی میں بڑا بہت اچھا ہمیں ایک بار جو پاکستان میں ہمارا پرابلم ہے کہ جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہماری پوری دھوڑ جو ہے اس بات پر ہوتی ہے کہ ہم نے اقتدار میں کیسے آنا ہے اقتدار میں آتے کیا کرنا ہے اس بارے میں ہماری کوئی کیا نہیں ہو نہ ہم ہیلتھ کے کام کرتے ہیں نہ ایڈیوگیشن کے کام کرتے ہیں نہ میشت کے کام کرتے ہیں اور دوسرا تین نہیں ہوتی ہوتی ہے لیکن میرے ربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی پرسنٹی دنیا میں کوئی آئی ہے نہ آنی ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ میں نے کائنات یہ دنیا یہ سمان یہ اخمان زمین سارے پیدا کیے کہ محمد ایردی کو دنیا ملا وہ بھی مشاہدت فرماتے ہیں ان کی بھی ایک مشاہدت تو یہاں پر نہ مشاہدت چلتی ہے نہ دیکٹیٹرشپ ہے پڑتے باہر یہاں پارٹیوں میں فیسوے کرتے ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیوں کو بھی انسان ہوتا ہے ملک کو بھی انسان ہوتا ہے جہاں تک آپ نے میری ایچیومنٹ کی بات کی ہے تو ایک تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یونگرسٹیوں میں ماشاءاللہ میرٹ پہ وائش چانسل لگائے اور اس سے یونگرسٹیوں میں میرٹ آیا اور جیسے آپ یونگرسٹیاں پر فارم کریں دوسرا آپ کو معلوم ہے کہ پینے کا ساتھ پانی میرا پاشن ہے میں نے پنجاب آبے پاک اکھارٹی بنائی اس میں ہم نے پانچ خر رپے کے ٹھیکے دیئے جب تک لاز لوگوں کو پینے کا ساتھ پانی ہم نے آبے پاک اکھارٹی سے دیا اور 75 لات لوگوں کو پانی ہم نے چارٹیبر آنسیشن کے ذریعے دیا دیر پروڑ لوگوں کو پینے کا ساتھ پانی دیا اور میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ بدقسمت ہی پاکستان کی یہ ہے کہ پاکستان دن بدن بترین حرار کی طرف جاتا ہے جب میں پاکستان آیا تھا تو اس وقت سٹکے بنانے اور یہ جو روڑ بنانے برنس بنانے ساری چیزوں پر کمیشن جو ہے 10-15% ہوتا تھا اب 55% تک بات چلی گئی ہے جب آج ہی رقمات کی کرکشن پہ چلی جائے گی لوگوں کی جیبوں میں چلی جائے گی تو بلک کیسے ترکی کرے گا تو میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ پنجاب آبے اکھارٹی میں جو میں نے دھیکے دیا ہیں کوئی ایک بندہ بتا دے کہ کسی نے ایک روڑے کا کمیشن لیا ہے یا دیا ہے پھر میں سمجھتا ہوں شفافیت پاکستان میں آسکتی ہے اگر آپ نے اپیڈٹی ہے اگر آپ کنٹرول ویڈو پریسی کو کرنا جانتے ہیں اگر آپ میک شیور کرتے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں ہم آلیکسی سے کام جائے نہیں کرتے اس کے ساتھ یہ کپر نائنٹین کپر نائنٹین کے دران آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا فضل کرنے سے یہ تو میں نے ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن شروع کی جس سے لاکھوں لوگ جہاں گھر پیٹے ان کو ہم نے سردس دی اور ہزاروں ڈاکٹر جو ہیں ماشاءاللہ جو ہیں اس میں وہ ہمارے جو ہیں ہزاروں ڈاکٹر جو ہیں اس کو سردس دے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھی جی ایس پی پلاس ایک روپاہ بھی میں نے حکومت کرنی لیا چار تفاہ پیدا گواندر میں گیا ہوں یورت کے تمام کیپٹلز میں بیلجیو میں وہاں پر میں دو سو سے زیادہ ممبر آف یوٹیل پارلیمنٹ ملا اور پاکستان کو جی ایس پی پلاس لے کے دیا جسو سوام پلیٹیل باشکیز مان چیئے اس میں کوئی چار تفاہ نیو بھی کرنے میں مدد کی اس سے پاکستان کو بیس ویلین گاندر کا خیرہ ہوا ہے آٹھ سانو ایک ایک بڑھ میں ان کو ان کو لینے ریڈ شیئر کو بیس ویلین گاندر کیا ہے اس کے اندر آپ نے کمی کو کمار اہم شوک ہوتا ہاتھ آتا کیا ہے اور ایک اندرشنل جگہ نظر آیا ہے آپ کی سوپیٹ تو کیا آپ اس پاس اندرشن کے لئے کوئی شیڈو کے فرائٹ پر آپ کی پارٹی ہو جائے گی یا آپ جے سمجھے کہ جب اندرشن کے بعد سنبیگ کی طرف سے آپ رائے کی سرکتے کا انڈیٹ روں گے اور اس کو اندرشنل کریں گے دیکھیں لیکن میری پہنی جو فوقیت ہے وہ اپنی پارٹی کو ملکوز کرنا ہے اور اپنی پاکستانی قوم کو لائے عمل دینا ہے جیسے ہم شیڈو کیپلنٹ کو نہیں اس کو کہیں گے کیونکہ شیڈو کیپلنٹ میں آپ کو مینبر آف نیشنل اسمبلی ہمارے پاس صرف تین ہیں لیکن ہم اس کو شیڈو سپوکس پر سے ضرور کہیں گے لیکن ہم یہ ضرور دیں گے آپ کو کہ پلیس ریفارم کیا گھنگ ہم کریں گے ہم لوکل گورنمنٹ ریفارم کیا کریں گے ہم انرجی کرائیس کو کیسے حل کریں گے ہم پاکستان کا جو ڈیٹ ہے وہ کیسے پہ کریں گے ہم ایگری کلچر کو ملک میں کیسے پر موٹ کریں گے ہم غربت کو اس ملک سے کیسے ختم کریں گے ہم جو ڈائی پروڑ بچہ سکولوں میں چاہتا ہم کو کیسے سکولوں میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ پورا جامعے پروگرام جا ہے ہم اقتلاع میں آنے سے پہلے انشاءاللہ تھی ہیں موسیقی